اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ان الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضللہ ومن يضلل فلا هادیلہ واشهد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له واشهد ان محمدًا عبده ورسوله یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ حق توقاته اللہ كان عليكم رقیبا یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سديدا یسلح لكم اعمالكم ویغفر لكم ذنوبكم ومن يتع اللہ ورسوله فقد فاز فوزا عظیما اما بعد قال اللہ تعالی في القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَا تَسْتَوِلْ حَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةِ اِدْفَعْ بِالَّتِي هِيَا أَحْسَنْ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ محترم صدرِ اجلاس وَضِلَتُ الشَّيْخِ عَبْدُ السَّلَامِ صَحَبْ صَلَفِي حَفِيظَهُ اللَّهِ قَابِلِ قَدْرِ نَازِمِ اجلاس وَضِلَتُ الشَّيْخِ عَبْدُ الحَكِيمُ صَلَفِي حَفِيظَهُ اللَّهِ اسٹیج پر تشریف فرما تمام معزز و محترم لائق تکریم علماء کرام آج پندرہ سولہ لسمبر کی سیرت النبی کانفرنس میں شریک تمام قابل احترام دینی بھائیو محترم بزرگو ملین و جوانو اور معزز پردانشین ماں اور بہنوں آج کی اس دو روزہ سیرت النبی کانفرنس کے پہلے سیشن اور پہلے دن میں اس افتتاحی تقریر میں ہمارا عنوان ہے اخلاقِ صحابہ اور ہم مسلمان میرے بھائیو اخلاق یہ ایک ایسا مٹیریل ہے جس کے ذریعہ سے انسان کے کردار کی بلڈنگ بنائی جاتی ہے اگر یہ مٹیریل اچھا نہ ہو اے کالٹی کا نہ ہو تو بتائیے کیا وہ شخصیت کیا وہ کردار ہمارے لئے قابل اعتماد ہوگا آپ کہیں گے نہیں اسی لئے صحیح مسلم کی روایت میں حضرت نواز بن سمعان رضی اللہ تعالی عنہ نے جب پوچھا صحیح مسلم کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتائیے بھلائی کیا ہے اور برائی کیا ہے نواز کہتے ہیں سأل تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن البر والاسم اللہ کے رسول بر یعنی بھلائی بتا دیجئے کیا ہے اور اسم گناہ کا کام کیا ہے تو سامانے کرام نبی نے بھلائی کی تعریف کیا کی آپ نے کیا یہ کہا کہ آپ صرف ارکان اسلام اور ارکان ایمان کے پابند بن جاؤ بس نہیں ایک ایسا ایک ایسا جملہ آپ نے ادا فرمایا جو ان تمام ارکان اسلام اور ایمان کے ساتھ ساتھ تمام شعبہہ زندگی کو مربوط کرنے والا جملہ ہے آپ نے کہا البر حسن الخلق بھلائی نام ہے اچھے اخلاق کا اچھا اخلاق جس میں ہے وہ بھلا انسان ہے والاسم ما حاک فی نفسک اور برائی یہ ہے کہ تمہارے دل میں کھٹکے وَقَرَهْتَ آئِيَتَّ لِعَالَيْهِ النَّاسِ اور آپ کو برا لگے کہ آپ کے اس کام پر کوئی دوسرا باخبر ہو جائے کہیں پتہ نہ لگ جائے تو بھلائی کی تعریف نبی نے کی کہ اچھا کردار اچھا اخلاق اچھا بیوہار و برتاؤ یہ بھلائی ہے تو میرے بھائیوں آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ کے اندر اخلاق کس انداز کا تھا اور کیا آج ہم صحابہ کے نقش قدم پر ہیں یا ہم اس سے دور جا چکے ہیں قرآن کریم نے بھی اسی پر زور دیا ہے کہ انسان و اخلاق والے بنو سورہ حامیم سجدہ کی آیت نمبر چونتیس میں نے پڑھی ہے اللہ فرماتا ہے وَلَا تَسْتَوِلْ حَسَنَةُ وَلَا سَيِّئَةُ اچھائی اور برائی برابر نہیں ہو سکتے اچھا اخلاق اور برا اخلاق یہ دونوں ایکول نہیں ہو سکتے ادفع باللتیہ احسن تو جو اچھا طریقہ ہو اسی سے تم دفاع کرو اچھے انداز میں دفاع کرو اپنی بحث اپنے ڈسکشن میں ایک اچھا رول پلے کرو اس کا اثر کیا ہوگا فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَابَ کہ وہ آدمی جس کے اور آپ کے درمیان دشمنی تھی عداوت اور بغض تھا قَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمُ اچھے اخلاق سے وہ آپ کا دوست بن جائے گا آپ کا دوست بن جائے گا موضوع میں گھسنے سے پہلے ایک واقعہ سنا دوں دشمن کس طرح سے دوست بن جاتا ہے اس آیت کی ایک جیتی جاگتی تفسیر ایک بہت ہی قابل قدر عالم دین جو ہمارے درمیان نہیں رہے جو اصلاف کی شان مانے جاتے ہیں اہلِ حدیث کے مایاناز عالم دین گردانے جاتے ہیں اللہم سنواللہ عمر السریر عامت اللہ علیہ ان کا ایک دشمن جانی دشمن ان کا کس طرح جگری دوست بنا ایک جگہ پر پروگرام ہو رہا تھا جس میں سنواللہ عمر السریر عامت اللہ علیہ مدوہو تھے جب یہ اسٹیج پر پہنچے اس سے پہلے ایک سادش ہو چکی تھی کہ سنواللہ عمر السریر پر کسی بھی طرح جان لے وہاں حملہ کر کے ان کو نشت و نابود کر دینا ہے اور یہ سادش کسی اور نے نہیں میرے بھائیو کلمہ پڑھنے والے بھائیو نے کیا اور اچھا تھا بہرحال ایک نوجوان جس کو انہوں نے تیار کیا تھا کہ تمہیں یہ کام کر کے دکھانا ہے وہ نوجوان تیار تھا گھات میں بیٹھا ہوا تھا سنواللہ عمر السریر عامت اللہ علیہ مناظرے کے اسٹیج پہ پہنچتے ہیں کھڑے ہوتے ہیں کتنے میں دوڑتا ہوا دھماکے دار حملہ اپنے اپنی کلہاڑی سے ان کے سر پردے مارتا ہے سنواللہ عمر السریر عامت اللہ علیہ اسٹیج پہ گر پڑھتے ہیں بےہوش ہو جاتے ہیں اٹھا کر ان کو ہسپٹل لے آیا جاتا ہے اور اس نوجوان کو لوگ گرفت کر لے اس کو پکڑ میں لے لیتے ہیں پولیس آتی ہے اور اسے لے جاتی ہے سنواللہ عمر السریر عامت اللہ علیہ ہسپٹل میں جب ان کی آنکھ کھلتی ہے بےہوشی سے وہ ہوش میں آتے ہیں تو پوچھتے ہیں کہ وہ نوجوان کہاں ہے کس نے مجھ پر حملہ کیا لوگوں نے بتایا فلان اور فلان ہمارا مسلمان نوجوان ہے وہ اللہ اکبر پوچھتے ہیں کہاں ہے وہ کہاں پولیس پولیس کے کسٹڈی میں ہے سنواللہ عمر السریر عامت اللہ علیہ کہہ کے بھیجتے ہیں کہ جاؤ بتا دو کہ میں نے اس جوان کو ماف کر دیا ہے پولیس کے لوگ اس کو چھوڑ دیں کسٹڈی میں نہ رکھیں نہ جیل بھیجیں یہ کون ہے یہ نوجوان سنواللہ عمر السریر عامت اللہ علیہ کا جانی دشمن آپ پر کولاڑی سے حملہ کرنے والا جا کر پولیس سے لوگ درخواست کرتے ہیں کہ عمر السریر عامت اللہ علیہ نے ماف کر دیا اس جوان کو چھوڑ دیجئے اس کو ماف کر دیجئے آپ لوگ بھی پولیس کہتی ہے دن دہاڑے جان لیوہ حملہ کرنے والا اس کو ہم چھوڑ دیں ہو نہیں سکتا بہرحال دفعات اس پر لگیں اور جیل کی سلاکھوں کے پیچھے چلا گیا کیا ہوا جانتے ہیں سلام اللہ عمر السریر عامت اللہ علیہ ہاسپٹل سے دواء علاج کرانے کے بعد جب اچھے ہو گئے اللہ نے ان کی زندگی رکھی تھی وہ اپنے گھر آ گئے تو گھر آنے کے بعد وہ پتہ لگاتے ہیں کہ وہ جوان کہاں ہے پتہ چلتا ہے وہ جیل میں اس کے گھر کا پتہ لگاتے ہیں کہ وہ شادی شدہ ہے بیوی بچوں والا ہے یا اکیلا تھا پتہ چلتا ہے بیوی بچے ہیں اس کے فلاں گھر ہے فلاں مہلنے میں رہتا ہے اللہ اکبر سلام اللہ عمر السریر عامت اللہ علیہ پتہ معلوم کر کے اپنے گھر سے جاتے ہیں ان کی خر خیریت لیتے ہیں کہ بیٹے کہاں ہیں تمہارے ابو جان کہاں جیل میں کہاں تمہارا خرچہ کیسے چلتا ہے کہاں بس جی رہے ہیں کھا رہے ہیں جو کچھ اللہ نے ہمیں دیا ہوا ابھی تک تو چل رہا ہے سلام اللہ عمر السریر عامت اللہ علیہ ان بچوں کے لیے ان کی ماں کے لیے ان کے گھر کے لیے خرد و نوش کا سامان خریدتے ہیں اور راشن ان کے گھر پہنچا دیتے ہیں اور معمول کے مطابق وہ باقاعدہ فالو اپ کرتے ہیں کہ وہ جوان ابھی چھوٹا کی نہیں اور جب تک وہ جوان چھوٹ کر نہیں آیا اپنے گھر ان کے گھر کی ان کے بال بچوں کی برابر دیکھ ریک کرتے رہے دوائلاج کا پیسہ ان کے خرچ برچ کا پیسہ ان کے خرد و نوش کا سامان ان کے راشن پانی کے لیے انتظامات یہ عمر السری رحمت اللہ علیہ اپنے جیب خرچ سے اپنے مالی تاؤں سے کرتے ہیں کیا ہوتا ہے میرے بھائیو عمر السری رحمت اللہ علیہ کا یہ اخلاق مناظر اسلام کا یہ اخلاق اس کا اثر کیا ہوتا ہے جب وہ جوان چھوٹ کر کے جیل کٹ کر کے اپنے گھر آتا ہے تو پوچھتا ہے کہ بچوں کیسے تمہاری زندگی کیسے کٹ رہی تھی آخر کسی نے تمہاری خرخیریت لی کی تھی نہیں تو ان کے بچوں نے بتایا ہاں ایک بزرگ آتے تھے ایسا ایسا ہولیا تھا ان کا وہ ہمیں راشن پانی دیتے تھے خرچہ برچہ دوائلات سارا انتظام وہ کر دے دے اس نوجوان نے پتہ لگایا وہ بزرگ کون ہے تو جانتے ہیں پتہ لگتا ہے کہ وہ بزرگ کوئی اور نہیں وہی مناظر اسلام سنا اللہ عمر سری رحمت اللہ علیہ جن کے اوپر میں نے اپنی کلاری سے حملہ کیا جان لے وہ حملہ وہی بزرگ میرے بچوں کا راشن پانی بھراتا رہا وہ نوجوان اپنے گھر سے نکل کر بزرگ کے گھر کا مناظر اسلام کے گھر کا پتہ لگاتا ہے اور جا کر ان سے ملاقات کر کے ان کے قدموں پر گر پڑتا ہے عمر سری رحمت اللہ علیہ عمر سری اے عمر سری آپ مجھے معاف کر دو اللہ کے لئے مجھے معاف کر دو مجھے تو ایسا ایسا کہا گیا تھا کہ تم جیل بھی چلے گئے تو تمہارے گھر کی خبر گیری ہوگی لیکن اگر کوئی میرے گھر کی خبر لینے کیلئے آیا تو وہ نہیں جنہوں نے مجھے اکسایا جنہوں نے مجھے بھڑکایا جنہوں نے مجھے آپ کے خلاف تیار کیا بلکہ وہ تو آپ ہیں جن کے سر پر کیجئے آج سے میرا منہ جو عقیدہ وہی ہے جو آپ کا ہے آج سے میں آپ کے ساتھ اللہ اکبر فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَا وَبَيْنَهُ عَدَاوَ كَأَنَّهُ وَلِيٌ حَمِيمٌ اچھے اخلاق سے پیش آؤ تو آپ کا دشمن اسے دیکھو گے کہ آپ کا جگری دوست بن گیا ہے میرے بھائیوں کہ آج یہ چیز ہمارے اندر ہے آؤ دیکھتے ہیں صحابہ رضی اللہ عنہ ان کے اندر کس قدر کوٹ کوٹ کر یہ چیز بھری تھی کبھی بھی کوئی انبن ہو گئی ان کی انبن نے زیادہ دیر تک ان کے دل میں جگہ نہیں بنایا پنپ نے نہیں دیا انہوں نے اس کو صحیح بخاری حدیث نمبر تیس حضرت ابوزر غفاری رضی اللہ عنہ اور بلال رضی اللہ عنہ کا واقعہ ابوزر غفاری ہے کہ ابوزر غفاری بڑے گورے چٹے خوبرو انسان تھے صحابی رسول ہیں عرب خاندان کے تھے اور بلال رضی اللہ عنہ حبشہ کے رہنے والی تھی ان کی ماں وہ بھی کالے رنگ کے تھے حبشہ کے لوگ کالے ہوا کرتے اللہ کو تو کالے اور گورے سے کوئی مطلب نہیں لیکن ایک بار ہوا ایسا کہ بلال رضی اللہ عنہ نے ابوزر غفاری رضی اللہ عنہ کی کسی بات پر انہیں ٹوکا صحیح بخاری کے حدیث مبر تیس میں یہ واقع تفصیل کے ساتھ تو ابوزر غفاری رضی اللہ عنہ تھوڑا سا ان کی قومی غیرت جاگ گئی عام طور سے زمان جاہلیت میں یہ چیز زیادہ دیکھی جاتی تھی لیکن اسلام لانے کے بعد ایسا نہیں ہوتا تھا پر ایسا ہوا کہ ابوزر غفاری غصے اور تیش میں آ کر کہتے ہیں بلال بلال انت اللہ تخطئون یبل سعودہ اے کالی عورت کے بیٹے تم مجھے غلط کار ثابت کروگے تم موزن رسول صلی اللہ علیہ سلم ابوزر غفاری نبی صلی اللہ کے چہتے صحابی بس فرق یہ ہے کہ عرب خاندان سے ابوزر اور بلال حبشہ کے رہنے والے کالے کا لوٹے انسان ابوزر غفاری کا یہ جملہ حضرت بلال کے دل کو لگ گیا لگ گیا میرے بھائیو عدالت رسول صلی اللہ میں پہنچے اللہ کے رسول صلی اللہ سلام ابوزر نے میرا دل دکھایا ہے آپ نے بلائیا ابوزر چل کر آئے کہا اے ابوزر اعیرتہو بے امیہی کیا تم نے ان کو ان کی ماں کے حوالے سے تانہ دیا ہے کہا ہاں اللہ کے رسول ہاں یہ جب میں نے کیا ہے آپ نے کہا ان کمر ان فیقہ جاہلی ہے آپ کے اندر زمان جاہلیت کی صفت اب بھی موجود ہے ابوزر مسلمان ہو گئے ابوزر صاحب ایمان ہو یہ زمان جاہلیت کی عادت ہے کہ لوگوں کو ان کے رنگ پر یا ان کے نسل پر تانے دیے جائیں آپ میں زمان جاہلیت کی صفت موجود ہے بلال کا دل آپ نے دکھایا ہے اس کا اثر کیا ہوتا ہے نبی صاحب سمجھاتے حضرت ابوزر عدالت نبوی سے باہر نکلتے زمین ہے مٹھی ہے اسی پر جا کر لیٹ جاتے ہیں اپنے چہرے کے بل بلاتے ہیں بلال اے بلال آؤ آؤ یہ ابوزر ہے جس نے تمہاری ماں کا تانہ دیا ہے آؤ میں لیٹ گیا ہوں میں اپنے چہرے کو اپنی پیشانی کو اپنے جسم کو اس وقت تک اس زمین سے الگ نہ کروں گا جب تک تم اپنے پیروں سے میرے چہرے پر مجھے رون دو گی نہیں اے بلال آؤ اپنا پیر میرے چہرے پر پیشانی پر رکھ کر مجھے رو دو تاک مجھے پتہ چلے میں کون ہوں میرے اندر عجب قبر اور غرور آ گیا تھا میں نے آپ کو آپ کے رنگ کی بنیاد پر تانہ دے دیا تھا اے بلال آؤ مجھ سے بدلہ لیلو بلال کہتے ہیں میں نے معاف کیا میرے ساتھی میں نے معاف کیا آپ اٹھو اللہ اکبر دونوں گلے لگ جاتے ہیں ایک دوسرے کو معاف کر دیتے ہیں میرے بھائیو یہ صحابہ اکرام کا اخلاق ہے آگے بڑھو ابو بکر عمر رضی اللہ عنہ مجمعین نبی صلی اللہ جو سید البشر ہیں امام الانبیاء ہے سید الانس والجان ہے ان کے بعد اس امت کی سب سے عظیم ترین ہستی ابو بکر صدیق ہے رضی اللہ عنہ عرض اور ابو بکر کے بعد سب سے عظیم ہستی عمر فاروق رضی اللہ عنہ ان دونوں کا واقعہ ہے آپ پڑھئے صحیح بخاری کتاب تفسیر چار ہزار چھے سو چالیس کی ایک بار میٹن ہو رہی ہے عمر رضی اللہ عنہ نے ابو بکر کو مشورہ دیا لیکن ابو بکر رضی اللہ عنہ نے مشورہ رد کر دیا قبول نہ کیا اور تھوڑا سا کمنٹ کر دیا عمر رضی اللہ عنہ کو یہ بات اچھی نہ لگی غصے میں آگئے کبھی کبھی انسان صحابہ کرام بھی انسان تھے غصے کی قیفیت ان میں بھی ہوتی تھی لیکن وہ بار اس طرح کی ناچاقی یعنبن ہو جایا کرتی تھی لیکن ان کا اخلاق کیا تھا کیا وہ اس بات کو اپنے دل میں جگہ دیتے تھے کیا اس پودے کی وہ سنچائی کرتے تھے کیا اسے پنپنے کا موقع دیتے تھے ہرگز نہیں ہوا یہ کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کو اندازہ ہو گیا شاید میری بات عمر کو لگ گئی ہے میرا کمنٹ عمر کو لگ گیا ہے ابو بکر اپنے جگہ سے اٹھتے ہیں رضی اللہ عنہ عرضہ اور پیچھے جاتے ہیں عمر عمر ذرا رک جاؤ میری بات تمہیں لگ گئی ہے میں ابو بکر آ رہا ہوں تمہارے پیچھے عمر مجھے معاف کر دو عمر اتنے زیادہ غصے میں بپھرے ہوئے ہیں کہ سنی انسنی کر دی اور چلتے چلے جا رہے ابو بکر بھی پیچھا کر رہے یہاں تک کہ عمر رضی اللہ نے اپنے گھر پہنچے دروازہ کھلا اندر گز گئے اور اس قدر غصہ اور غضب میرے بھائیو نبی صلی اللہ سلام کے بات سب سے مقدس ترین سب سے عظیم ترین ہستیاں یہ ہیں امت کی لیکن ان کے درمیان بھی ان بن ہو جاتی ہے اس طرح تھوڑی دیر کے لیے یہ بات ناچھاقی کا شکار ہو جاتی ہے لیکن کیا ہوتا ہے ابو بکر گھر تک جاتے السلام علیکم عمر عمر میں آپ کا بھائی ابو بکر آیا ہوں معافی ماغ میری بات آپ کو لگ گئی ہے مجھے معاف کر دو مجھے معاف کر دو عمر بیٹھے ہوئی ہیں اپنے گھر میں نہ دروازہ کھولتے ہیں نہ کوئی آواز یہاں تک کی ابو بکر وہاں سے تھک ہار کر واپس چلے جاتے ہیں ابو بکر سوچتے ہیں کہ چلو ہو نہ ہو نبی صلی اللہ کے پاس چلتے ہیں آپ کی عدالت میں چلتے ہیں وہاں کہتے ہیں شاید نبی عمر کو بلا کر سمجھا دیں تو وہ ہمیں معاف کر دیں ابو بکر رضی اللہ عنہ واپس ہوتے چل کر آتے ہیں مسجد نبی میں جاتے ہیں نبی صلی اللہ کے پاس بیٹھ جاتے سارا ماجرہ کہ کر سناتے ہیں اللہ کے رضول عمر میری بات پر ناراض ہو گئے میٹنگ سے واک آؤٹ کیا انہوں نے اپنے گھر چلے گئے میں معافی ماغنے کے لئے گھر تک گیا لیکن مجھے معاف نہیں کیا ہے عمر بن خطاب نے آپ ذرا انہیں بلا کر سمجھا دیں کہ مجھے معاف کر دیں میری بات ان کو لگ گئی ہے ایک مسلمان کے اندر اس کے دل میں اس طرح کی قیفیت ہوتی ہے اگر وہ کسی کا دل دکھا بیٹھتا ہے اس کی بات کسی کو لگ جاتی ہے تو پشیمان ہوتا ہے اظہار چھے سو چھیاسی کہ عمر کی فراست ایمانی ایسی ہے کہ اگر میرے بات کوئی نبی ہوتا نبوت کا سلسلہ رہتا تو عمر نبی بنتے اللہ اکبر وہ عمر اپنے گھر میں بیٹھے ہیں تھوڑی دیر کے بعد غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے کہتے ہیں کہ میں نے اپنے بھائی ابو بکر کو معاف نہ کیا حالانکہ وہ مجھ سے بڑے ہیں رتبے میں مقام میں عمر میں ہر اعتبار سے میں نے معاف نہ کیا عمر معاف نہ کیا آپ نے اب آپ کو چل کر معافی ماغنی ہے ابو بکر سے اس لیے کی یہ جرم آپ کا ہے کہ وہ معافی ماغنی آپ کے گھر آئے چل کر آئے اور آپ نے معاف نہ کیا آپ کو چل کر معافی ماغنی ہے ابو بکر سے کہ ابو بکر آپ کو معاف کر دیں اللہ حکم عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں اپنا دروازہ کھولتے ہیں چل کر جاتے ہیں ابو بکر کے گھر پہنچتے ہیں دستک دیتے ہیں گھر سے آواز آتی ہے ابو بکر گھر میں نہیں ہے چلو ہو نہ ہو نبی کی عدالت میں ہوں گے مسجد نبی میں قدم رکھتے ہیں تو دیکھتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس زانوے تلمس تیہ کر رہے ہیں بیٹھے ہوئے ابو بکر اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں بیٹھے ہوئے آ کر کے دوسری طرف سلام کر کے بیٹھ جاتے ہیں ابھی بیٹھنا تھا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں عمر آپ نے ابو بکر کو معاف نہ کیا آپ نے ابو بکر کو ستایا ہے عمر عمر اگر میرے یار غار نے تمہیں کچھ کہا تھا تو معافی مانگنے کے لئے تمہارے گھر تک گیا تھا اے عمر تُو نے میرے یار غار کو ستایا ہے معاف نہ کیا اللہ کی قسم یہ ابو بکر وہ ہے کہ جب سارے لوگ میری نبوت کے منکر تھے میری حقانیت کے مرکن تھے میراج کے واقعے کے منکر تھے ایسے تمام لمحات میں اس ابو بکر نے مجھے سچا مانا تھا جب ساری بستی میرا انکار کر رہی تھی اے عمر آپ نے میرے اس ابو بکر میرے اس دوست کا دل دکھایا ہے اللہ اکبر ابو بکر نے دیکھا کہ تیور بدل گئے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بجائے اس کے کہ عمر سے میری معافی ہو جائے آپ عمر کو ڈانٹ رہے ہیں فوراں ابو بکر نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑا اور کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول اللہ کے قسم ظالم میں ہوں گناہ میرا ہے میں نے انہیں کہا تھا میری بات ان کے دل کو لگی ہے اللہ کے رسول عمر کو نہ ڈانٹیے غلطی میری ہے ان سے کہیے مجھے معاف فرما دیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہوئے دونوں ہم کلام ہو گئے دونوں باہم با گریبا ہو گئے میرے بھائیوں یہ صحابے اکرام تھے کبھی بھی ایسا ان بن ہوا کبھی بھی ایسی چپکلی شوئی کبھی بھی ناچاکی کی بات آئی لیکن تادیر یہ بیج ان کے دلوں میں نہ اگ سکا یہ پودا اس کو پانی نہ مل سکا انہوں نے اس کو جنا دیا بھسم کر دیا اور کبھی بھی ایسی دشمنی کو نہیں پالا جو آپس میں ایک دوسرے کے لیے اور خاص کر کے اسلام اور ایمان کے لیے نقصان دے ہو میرے بھائیوں آج ہمارا اخلاق کیا ہے چھوڑی چھوٹی باتوں کو لے کر ایک دوسرے کے دشمن بنے جاتے ہیں اور کسی اور کے نہیں اغیار کے نہیں کفار و مشرقین کے نہیں آج ہمارا اپنا اپنا ایمان والا کلمہ گو بھائی ہمارا دشمن ہم اس کے دشمن آخر ایسا کیوں ہیں میرے بھائیوں کیا ہمارا اللہ ہے ایک نہیں ہمارے رسول خاتم النبیین ایک نہیں بتاؤ کیا ہمارا قبلہ و کعبہ ایک نہیں بتاؤ کیا ہمارا منا مصدلفہ ایک نہیں بتاؤ کیا آسمانی آخری کتاب ہماری ایک نہیں اگر یہ سب کچھ ایک ہے تو اے مسلمانوں ہمارا اخلاق کہاں ہیں ہم کیوں ایک دوسرے سے آخر اس طرح جھگڑ رہے ہیں اور اس اس طرح آخر کہاں جا کر رکھے گا خبر آتی ہے فلاں اور فلاں صوبے کے اندر مسجد بنی وہاں پر دوسرے مسلمانوں نے آ کر اسے ڈھا دیا کس کی خبر ہے بھائی یہ فیتوالا کمپاؤنڈ کی خبر ہے یہ سیرت اللہ بھی کانفرنس کی خبر ہے میرے بھائیوں آپ کے اس ملک ہندوستان کے میڈیا کی خبر ہے سوشل میڈیا پر آپ نے خبریں پڑی ہیں اے میرے بھائیوں بتاؤ اگر ہم اور تم مسجدوں کو مسمار کرنے پر آگئے جو اللہ کا عبادت خانہ ہے بتاؤ کیا اب رہا کی ضرورت باقی رہے گی اگر اب رہا کا کام ہم مسلمان کرنے لگے تو کیا یہ اغیار ہم پر نہ ہسیں گے ہم نے اپنے اخلاق کو کہاں پہنچا دیا ہے اللہ تعالی ہماری اصلاح فرمائے اسی طرح وقت میرا کم ہے اس لئے میں تو دا پوائنٹ چل رہا ہوں میرے بھائیوں صحابہ کا معاملہ یہ تھا ایک دوسروں کے لئے اصحار اور قربانی کی بات بھی ذکر کر دوں کہ ان کے اخلاق میں یہ بات تھی کہ کبھی کبھار ضرورت ہوتے ہوئے بھی دوسرے کی ضرورت کو وہ ترجیح دیتے تھے قربانیاں پیش کر دیتے تھے اس لئے کہ ہمارا بھائی ہے ضرورت مند ہے حاجت مند ہے چلو میں اس کے کام آتا ہوں اللہ ہمارے کام آئے گا صحیح بخاری پڑھئے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم حجرت کر کے آئے تو آپ کے صحابہ وہ بھی حجرت کر کے پیچھے پیچھے آنے لگے اور جب آ گئے مہاجرین تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انسار و مہاجرین کے درمیان بھائی چارہ کرا دیا کیونکہ مہاجرین کے پاس نہ کوئی گھر نہ جائدہ نہ کھلیان انتظام ہوتا تھا کھانے وانے کا لکڑیاں چنکر لاتے تھے بناتے تھے بیشتے تھے اس طرح سے انتظام ہوتا تھا کچھ لوگ اپنے گھر سے کھانا وانا بھیج دیا کرتے تھے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سوسائیٹی کو منظم کرنے کے لیے انسار و مہاجرین میں بھائی چارہ کرایا بردر ہوت تو عبد الرحمان بن عوف رضی اللہ علیہ وسلم جو عشرہ مبشرہ میں سے یہ مہاجر ہے یہ گئے سعد بن ربیہ رضی اللہ علیہ وسلم کے حصے میں جو انساری صحابی ہیں سعد رضی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر لے گئے کہ عبد الرحمان میرے بھائیوں دیکھو اخلاق صحابہ کا ایمان لانے کے بعد کلمہ شہادت پڑھنے کے بعد وہ عیسار اور قربانی کی مثال بن گئے عبد الرحمان کے لیے کہا سعد نے میں اپنی جائداد آدھا آدھا بانٹ رہا ہوں آدھا آدھا میں حصے لگا رہا ہوں عبد الرحمان آدھا تمہارا آدھا میرا عبد الرحمان کہاں کے رہنے والے تھے مکہ مکرمہ کے اپنا گھر بار کھیت کھلیان باغیچہ ساری چیزیں چھوڑ کر ایمان بچا کر مدینے آئے تھے سعد بن ربیہ انساری صحابی مدینے کے رہنے والے کہتے عبد الرحمان آدھا دوں گا تم کو آدھا جائداد آدھا کھیت آدھا کھلیان آدھا باغیچہ آدھا گھر سب کچھ بانٹ رہا ہوں تمہاری شادی بھی کرا دیتا ہوں لیکن حضرت عبد الرحمان نے کہا مجھے اس کی ضرورت نہیں بارک اللہ ہو فی اہلکہ و مالک اللہ تعالیٰ آپ کے اہل و آیال آپ کے مال و جائداد میں برکت اتا فرمائے مجھے ابھی اس کی ضرورت نہیں ہے ہاں آپ کیا مارکٹ لگتی ہو تو بازار کہاں لگتی ہے ذرا ہمیں بتا دیجئے راستہ اور ٹائم کب کیا چیز بکتی ہے وہاں پر ہمیں اس کے بارے میں جان کری دی دی تو سعید رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے بازار کا راستہ بتا دیا اس کے بعد عبد الرحمان بنوف نے خود سے تجارت شروع کی گھی اور پنیر کی اللہ نے بہت برکت دی بعد میں یہی عبد الرحمان ہے جن کو تاجیر مدینہ کہا جانے لگا the business man of the city of مدینہ اللہ ہو اکبر یہی عبد الرحمان جنہوں نے ایک موقع پر شام سے آنے والے سیکڑوں اونٹوں پر لدے لدائے اناش کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارے پر ضرورت مدینہ کو دیکھتے ہوئے انہوں نے مسلمانوں کے لئے وقف کر دیا تھا اللہ کے رسول یہ تمام غلجات مدینہ والوں کے لئے وقف ہیں آپ تقسیم کر دیئے وہی عبد الرحمان بنوف نے ایک وقت تھا کہ ان کے پاس شلٹر نہیں تھا مدینہ میں ان کے پاس کھانے کا انتظام نہیں تھا لیکن میرے بھائیو سعید رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے قربانی پیش کی اور پھر انہی کے تعاون کی وجہ سے اللہ نے بعد میں ان کو ترقی عطا فرمائی تو ہمیں بھی ایک دوسرے کے لئے عصار اور قربانی کا جذبہ رکھنا چاہیے وہ کوئی بھی فیلڈ ہو سماجی فیلڈ ہو سیاسی فیلڈ ہو یا اسی طرح سے ہمارے اپنے گھروں کا معاملہ ہو بہت سارے گھرے لوں مسائل بھی ہوتے ہیں کہ خاندان اور قبائل کو ایک دوسرے کا تعاون کرنے کی ضرورت پڑتی ہے عصار اور قربانی کی مثالیں ہمیں صحابہ اکرام اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے سیکھنا چاہیے یہی صحابہ اکرام ہیں مہمان نوازی ان کی ان کا اخلاق کریمانہ مہمان نوازی میں بے مثال بے نظیر ہیں وہ صحیح بخاری کتاب تفسیر کی روایت ہے بابو تفسیر سورة الحشر ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مہمان آئے ملے مسجد نبوی میں اور کہا کہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج متحرات کے گھر جائزہ جائزہ لیا کہ ہے کچھ کھانے پینے کو اتفاق سے یکے بات دیگرے ازواج متحرات کے گھر صحابہ نے جا جا کر پوچھا آپ کے خادم نے لیکن پتہ چلا نہیں ہے نہیں ہے اتنا سامان کی مہمان کو دیا جا سکے اس لیے کہ کئی دنوں سے تو رسول کے گھر چولے نہیں جلے زمزم اور خجور پر اقتفاہ ہو رہا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کون ہے جو میرے اس مہمان کو اپنے گھر لے جائے کھلا دے حضرت ابو طلح انساری رضی اللہ نے کہا اللہ کے رسول میں لے جاتا ہوں میں لے جاتا ہوں ابو طلح انساری ایک اچھے کھاتے پیتے گھر آنے کے تھے لیکن بہرحال وہ غربت کا زمانہ تھا ہر ایک کے ہاں تنگ دستی ہوا کرتی تھی ابو طلح انساری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان کو گھر لے گئے بٹھایا اور جا کر اپنی رہایا ہے بتاؤ کیا کچھ کھانے کو ہے تو بی بی چیک کرتی ہے دیکھتی ہے تو کہتی ہے امی سلیم رضی اللہ عنہ ہیں کہتی ہیں کہ گھر میں تو صرف بچوں کو کھانے بھر کا ہے تھوڑا سا تو میٹنگ ہوئی کیا کیا جائے صحابہ کا اخلاق دے گئے اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح کس طرح دیتے کیا کیا جائے شوار نے مشورہ دیا ایسا کرتے ہیں کہ یہی بچوں کا کھانا ہم مہمان کو کھلا دیتے ہیں تو بچوں کا کیا ہوگا بچوں کو آپ کسی طرح تھپ تھپا کر کہانی سنا کر سلا دیتے ہیں ہم اور آپ بھی بلا کھائے سو جاتے ہیں مہمان کو یہ کھانا کھلا دیں گے ہم مہمان لے کر آئے ہیں اللہ اکبر میرے بھائیو بچوں کو بلا کھانا پانی کے سلا دینا کون سے مباپ ہے جن کا ایسا دل گردہ ہو کسی مہمان کو کھلانے کے لیے ایسا ہی ہوا بچوں کو سلا دیا اور جو کھانا تھا دسترخان پہ رکھا لیکن یہ تیہ ہوا تھا کہ جب ہم لوگ کھانے بیٹھیں گے تو یہاں کا رواج ہے عرب کا کہ مہمان کے ساتھ میزبان بھی کھاتا ہے تو شروع میں تو میں بھی شروع کر دوں گا اے میری بیگم میں بھی کھانے لگوں گا لیکن جیسے ہم لوگ شروع کریں گے تو تم جا کر کے چراغ کو اس کو ٹھیک کرنے کے بہانے گل کر دینا نپھوک مار دینا تاکہ بچ جائے اندھیرہ ہو جائے گا تو ہمارا مہمان کھاتا رہے گا اور ہم ہاتھ چلاتے رہیں گے وہ یہ سمجھے گا کہ ہم دونوں کھا رہے ہیں ہمارا مہمان آسودہ ہو جائے گا اور اس طرح ہم دونوں خالی پیٹس ہو جائیں گے ایسا ہی ہوا بیگم نے پوری وفاداری کا ثبوت دیا کھانا دسرخان پر رکھ دیا مزبان ابو طلح اور مہمان رسول دونوں بیٹھ کر کھانے لگے جیسے شروع ہوا معاملہ وہ ایسے ہی بیوی گئی چراغ کے پاس کیونکہ یہ الیکٹری سٹی اس زمانے میں نہیں تھی تیل وغیرہ جلائے کرتے تھے لوگ کپڑوں میں ڈال کر تو بیوی گئی اور اس نے چراغ کو ہونک ماری ٹھیک کرنے کے بہانے اور اسے گل کر دیا پوچھا دیا اندھیرے میں مہمان کھاتا رہا آسودہ ہو گیا وہ اتنا کھانا کھا کر میاں بیوی دونوں بھوکے سو گئے اور اسی طرح سے بچوں کو بھوکا سلا دیا اخلاق صحابہ یہ میرے بھائیو آج ہمارے گھروں میں جب مہمان آتے ہیں تو ہمارے ماتھیں سکڑنے لگتے ہیں ہمارے گھروں میں موجود خواتین وہ اپنے آپ کو بے چین محسوس کرتی ہیں کہاں سے آ گیا اللہ اکبر ایسا نہیں ہونا چاہیے یہ بہت اخلاقی ہے اور اگر ہمارے اندر اخلاق نہ رہا تو میرے بھائیوں دین نہ رہا اس لئے کی دین اچھے اخلاق کا نام ہے ہمیں اپنے اخلاق کو صدھارنا چاہیے یہ معاملہ صرف مردوں کا نہیں تھا خواتین بھی پیش پیش تھی خواتین کا معاملہ بھی یہ تھا ان کے اخلاق کا آپ نے امم کلسوم کا نام سنا ہوگا یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بیوی ہیں انہی کو شادی سے پہلے عمر رضی اللہ عنہ دیکھنے گئے تھے تو ان کا پائنچہ اٹھا کر کے دیکھا تھا جس پر وہ غزبناک ہو گئی تھی انہوں نے کہا تھا کہ اگر آپ امیر المؤمنین نہ ہوتے تو میں آپ کی آنکھیں پھوڑ دیتی لیکن آپ امیر المؤمنین ہیں آپ نے میرا پائنچہ اٹھا کر مجھے دیکھا یعنی میری پنڈلیاں آپ دیکھنا چاہتے تھے بہرحال یہ خاص واقعہ امم کلسوم کے ساتھ ہوا تھا وہی امم کلسوم ہیں عمر رضی اللہ عنہ سے شادی ہوئی خلافت کا زمانہ ہے گشت کر رہے ہیں رات میں جاتے ہوئے پتا چلا ہے ایک جگہ دھیبری جل رہی ہے چراغ جل رہا ہے وہاں پہنچے کیا معاملہ ہے اس بیابان میں آپ نے تمبو تان کر رکھا ہے ایک آدمی گھوم رہا ہے اس سے جا کر انہوں نے پوچھا میری بیوی میرے ساتھ تھی اور وہ حمل سے ہے اتفاق سے اس کو درد زہ شروع ہو گیا کوئی ہے نہیں دیکھ بھال کرنے والا اس لئے میں بیچائن یہاں وہاں دور رہا ہوں عمر رضی اللہ عنہ فوراں واپس پلٹے اپنی بیوی کے پاس آئے رات کا سمعہ ہے سوئی ہوئی ہے آ کر اپنی بیوی امم کلسوم کو جگاتے ہیں کہتے ہیں امم کلسوم اٹھو نیکی کا موقع آیا ہے چلو نیکی کمالو کہا امیر المومنین کیا ہے وہ موقع ذرا بتاؤ اپنی آنکھیں ملتی ہوئی اٹھتی ہیں مو دھلتی ہیں امیر المومنین کے ساتھ نکل جاتی ہیں امیر المومنین بتاتے ہیں چلو وہاں پر ایک مسافر ہے جس کی بیوی درد زہ میں مبتلا ہے بچے کی پیدائش کا وقت ہے اس کے پاس کوئی اور ہے نہیں جو آسرا بن سکے آئی جا کر اس ٹینٹ میں اندر گھسی اور اس کے درد میں دایا بن گئی دایا بن کر گائنیکولوجسٹ بن کر انہوں نے اپنی ذمہ داری نبھائی تھوڑی دیر کے بعد بچے کی پیدائش ہوئی اس بچے کو لے کر امیر المومنین کے پاس خوشی خوشی آئی اور کہا اے امیر المومنین اللہ نے آپ کو بھتیجہ عطا فرمایا ہے آپ دعا دے دیجئے اس کو اللہ اکبر آج میرے بھائیوں کیا حال ہے خواتین اگر سو گئی ہیں اور شوہر کہیں ڈیوٹی پر دیر سے آیا ڈیوٹی سے اپنی آفیس سے دیر سے آیا بزنس اسپوٹ سے دیر سے آیا تو خواتین برس پڑتی ہیں اللہ کے بندے کہاں تھے سونے بھی نہیں دیتے کہاں ہیں ہماری خواتین اپنے شوہروں کے ساتھ یہی اخلاق پر پیش کرنا چاہتی ہے ایک آخری واقعہ میں سنا دیتا ہوں کہ خاتون کا اخلاق اپنے شوہر کے ساتھ کیا ہونا چاہیے صحیح بخاری صحیح بخاری کتاب الجنائز تیرہ سو ایک نمبر کی حدیث ہے میرا وقت ختم ہو رہا ہے دو منٹ اور ہے یہ واقعہ ام سلیم رضی اللہ عنہ اور ان کے شوہر ابو طلح کا ہے ایک بار سفر پہ گئے ابو طلح انساری اتفاق سے ان کا بیٹا چھوٹا تھا اور بیمار تھا جب وہ سفر سے واپس آئے تو بیٹے کا اسی دن انتقال ہو گیا تھا بیوی نے اس بیٹے کو اڑھا کر ایک جگہ اس کی لاش کو رکھ دیا تھا اپنے گھر میں شوہر گھر میں آئے داخل ہوئے سلام و دعا بیوی بیٹھتی ہے کیا کیا ہوگا بیوی نے میرے بھائیوں بتاؤ خواتین اگر آپ تک کہ آواز پہنچ رہی ہے تو بتاؤ گھر میں بچے کی لاش رکھی ہوئی ہے اس خاتون نے اپنے شوہر کے آنے پر کس طرح ویلکم کیا ہوگا کیا کیسے پیش آئی ہوگی قرمان جائیے اس کے تعاون پر حال ہے کیسا سفر رہا حال چال پوچھ کر کے پانی پیش کرتی ہیں کھانا لا کر دیتی ہیں اتنا ہی نہیں رات کا وقت ہے حدیث کے الفاظ ہیں وَتَسَنَّعَتْ اَحْسَنَ مَا كَانَتْ تَتَسَنَّعُ اپنے آپ کو بنایا سوارہ اچھے انداز میں اپنے شوہر کے سامنے پیش کر دیا شوہر نے اپنی بیوی سے اپنی ضرورت پوری کی حق بستر ادا کیا اور جب اچھی طرح فارغ ہو گئے کھا کر پی کر بیوی سے اپنی ضرورت پوری کر کے تب امی سلیم کہتی ہے میرے شوہر یہ بتاؤ اگر آپ کے پاس کسی کی امانت رکھی ہوئی ہو تو وہ مانگنے آئے اسے آپ لوٹاؤ گے واپس کرو گے یا نہیں کہا کیا بات کرتی امی سلیم اگر میں امانت دار ہوں میرے پاس لوگوں نے امانت رکھی ہے تو جب وہ مانگے تب مجھ سے لے لیں اس میں دیر کی کیا بات ہے امی سلیم جیسی حکیم اور دانا خاتون جواب دیتی ہیں کہ اے میرے شوہر نامدار اے ابو تلہا اللہ کی امانت ہے یہ آپ کا بیٹا جو بیمار تھا اللہ نے اسے اٹھا لیا ہے یہ بچے کی لاش ہے جو ہمارے گھر میں رکھی ہوئی واری صبیہ جاؤ فجر کی نماز میں نبی سے ذکر کر اور اپنے بچے کو لے جا کر جنازہ پڑھ کر دفن کر دو چھپا دو اللہ نے اپنی امانت واپس لے لی اللہ اکبر خواتین اسلام غور کرو بچے کی لاش گھر میں رکھی ہو اور شوہر گھر میں آ رہا ہو اس کا استقبال کیسے کرنا چاہیے آپ کو امی سلیم سے سیکھنا چاہیے نہ وہ روتی ہے نہ دھوتی ہے نہ کسی طرح اپنے چہرے مہرے سے فیشیل ایکسپریشن سے بھی ایسا کچھ شو نہیں کر دیئیے اچھی طرح استقبال کر کے خرخیریت پوچھتی ہیں پانی دیتی ہیں کھانا کھلاتی ہیں بناو سنگار کرتی ہیں اپنے آپ کو شوہر کے بستر پر پیش کر دیتی ہیں شوہر حق پر بستر ادا کرتا ہے پوری طرح سے آسودہ ہو جانے کے بعد تب شوہر کو آرام سے بڑے حکیم اور دانا کے انداز میں کہتی ہیں اللہ کی امانت اگر یہ ہے تو اے میرے شوہر آپ کو ناراض نہیں ہونا چاہیے آپ کو کسی طرح سے بہت زیادہ غمگیم نہیں ہونا چاہیے اللہ نے اپنی آمانت ہی تو آپ اس لئے اس طرح خواتین اسلام کو بھی اپنا اخلاق اچھا اور بہتر بنانا چاہیے اور اگر وہ اپنے گھروں میں اچھا اخلاق اپنا پیش کر دیں اللہ کی قسم یہ رات دن کی للائیاں یہ تلاقی نوبتیں یہ خلا کے تمام واردات یہ حلالہ کی تمام میٹنگیں یہ بہت سارے ایشوز اور مسائل جن میں آج امت جوج رہی ہے اللہ کی قسم اگر یہ امت کی مائیں اگر یہ خواتین اسلام اس بات کا حد کر لیں کہ ہم وفادار بن کر وفادشعار بن کر اپنی ذمہ داریاں اپنے گھروں میں نبھائیں گی اور اپنے شوہروں کے ساتھ خیر خواہی برتے ہوئے انہیں اچھائی کی طرف لاغب کریں گی برائیوں سے انہیں منع کریں گی اچھے اخلاق سے پیش آئیں گی انشاءاللہ آدھی سماجی یہ برائیاں جو ہو رہی ہیں ختم ہو جائیں گی اللہ تعالی ہمارے سماج کے مرد و زن تمام کو صحابہ کے اخلاق کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے آمین موسیقی